تو آج میں بنانے لنگی ہوں ماش کی ڈال اور لیم کا گوشت تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں کیسے بناتی ہوں اور یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی وہ کھانے میں بہت ہی ذائقہ دار تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں کیسے بناتی ہوں اسلام علیکم فرنگ کیسے ہیں آپ سب امید کہتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں آج میں لنگ کا گوشت اور ماش کی ڈال کی ریسپی بناؤں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں کیسے بناتی ہوں تو ہنڈی میں نے چولے کو اوپر رکھ لی ہے تو اس میں آئل ڈال دیا ہے آئل ہمارا تھوڑا سا گرم ہو گیا ہم کھڑے مسالے اس میں ڈالیں گے پسا پھر ہم گوشت ڈال دیں گے اس میں پہلے آئل میں فرائی اس کو کرتی ہوں کیونکہ اس میں جو سمیل ہوتی ہے وہ پھر بلکل نہیں آتی اگر آپ مسالہ بون کے تو اس میں یہ گوشت ڈال کریں گے تو پھر پسا لنگ میں تھوڑی بہت سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اگر فریج میں رکھ دیں تو دوسرے دن کھائیں تو اس طرح بلکل نہیں آتی اس لیے آپ پہلے گوشت کو آئل میں فرائی کریں یا پھر گوشت کو دو منٹ کے لیے پانی میں رکھ کے تو چولے کو اپر اوبائل کریں تو وہ جو پانی ہوگا وہ اتار دیں تو پھر اس کو پکانا شروع کریں مسالے میں ڈال کے تو پھر بھی سمیل نہیں آئی تو سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کو آئل میں اچھے سے فرائی کر دیں پانچ منٹ تک تو اس کے بعد پھر باقی چیزیں ایڈ کر کے تو آپ سٹیم لگا سکتے ہو اگر آپ سٹیم نہیں لگاتے ویسے ہی پکانا چاہتے ہیں تو آپ ایسے ہی پکا سکتے ہیں میرے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس میں ایک گٹھی میں نے لسم کی لیے تھی اور ادرک میں نے لیا فروزن میں نے ساری گرینڈ کر کے تو اس کے بنائے ہوئے تھے کیوپ وہ فریج میں بنائے کر رکھے ہوئے تھے بزار کی کیوپ نہیں ہے جو میں نے خود بنائے ہوئے تھے اور ساں میں دو پیاز ہیں تو ان کو بھی میں نے رفلی چاپ کیا ہوئے تو یہ سب چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ادرک اور لسم کو اگر آپ گرینڈ کر کے تو کیوپ بنا کے تو فریج میں رکھ دیں تو وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ ایزی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کا دل کرے کچھ بنانے کو تو جٹ پٹ سے وہ کیوپ نکالے تو آپ بنا سکتے ہیں لیکن آج کل تو ویسے بزار سے بھی ملتے ہیں لیکن میں نے ادرک لائی ہوئی تھی گھر پہ تو میں نے اس کو سب کو گرینڈ کر کے تو اس کے کیوپ بنا کے فریج کے اندر رکھ لیے ہوئے تھے تو یہ دیکھیں پھر کچھ سیم اسی طرح ہیں جیسے بزار میں ملتے ہیں تو ہم اس کو مزید پانچ میٹھ اور بھونیں گے دسا ندرک اور پیاس کے ساتھ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ مسالہ بنا کے اس میں گوشت ڈالتے ہیں تو اس وقت جب مسالہ بنائیں تو ٹوماتر آئیڈ نہ کریں اچھی طرح مسالہ بھون کے اس میں گوشت ڈال کے اس کو بھی اچھی سے بھون کے جب اچھی سے سمیل آنے شروع ہو جب پھر ٹوماتر آئیڈ کر کیونکہ ٹوماتر اگر آپ پہلے آئیڈ کر دیں گے تو پھر بھی گوشت میں سے سمیل آتی ہے تو اس لیے آپ ٹوماتر اینڈ پہ ڈالیں ڈال کے پھر دو ٹی میل تک پھرائی کریں تو پھر آپ سٹیم بھی لگا سکتے ہیں یا پانی ڈال کے ویسے بھی پکنے کے لیے رکھ سکتے ہیں تو چلیں میرے پانچ منٹ ہو گیا ہے تو اب میں اس میں مسالے ایڈ کرتی ہیں ایک چمچ میں نے نمک ڈالے ہافٹی سپون میں نے حلدی ڈالیے ایک برچے چمچ میں نے لال موچ کا پھوٹر ڈالے تو اب ان کو اچھے سے بھونی ہوں گی کیونکہ میں نے پہلے ہی گوشت کو بھون لی گیا ہے تو میں ایک ٹوماتر ابھی ایڈ پار دیں گے تو ایک ٹوماتر ہے اس کی پیسٹ بنائی ہوتی بس اس کو دو منٹ اور بھونیں گے تو پھر پانی اس میں ایڈ کر کے سٹیم لگا دیں گے تو مزید دو منٹ ہو گئے ہیں اب اس کے اندر میں دو کپ پانی ایڈ کروں گی تو اب اس کو سٹیم لگا کے ہم دس منٹ تک پکنے کے لئے رکھ لیتے ہیں ٹائم آپ نے اس وقت کونٹ کرنا ہے جب سٹی بجنا سٹارٹ ہو جائے تو ہمارے دس منٹ ہو گئے ہیں سٹی پی لگے ہوئے تو اب اس کو میں بند کرتی ہوں تو میں نے سٹیم کھول لی ہے تو یہ دیکھیں ماشااللہ سے بہت اچھا بن گئے تو میں نے ایک کپ ماش کی دال کو بائل کر لیا ہوا تھا اب وہ میں اس کے اندر ایڈ کرتی ہوں اور اس کو اچھے سے ہم بھونیں گے گوشت کے ساتھ کیونکہ یہ میں نے دال زیادہ نہیں تھی گالی بلکل تھوڑی سی گالی تھی کہ تھوڑی سی اس میں کنی رکھی تھی تاکہ جب گوشت کے اندر ہم ایک پانچ مٹکن کے بھونے تو اس کے ساتھ وہ اجیسٹ ہو جائے اور اچھی طرح سے گال جائے تو اب ہم اس کے اندر گرم سالہ ایڈ کریں گے تو گرم سالہ ایک چمچ میں اس میں ڈالتی ہوں فیسا ہوا گرم سالہ تو ہماری دار ریڈی ہو گی ہے اب اس کے اندر ایک چمل دھنیاں اور ایک سبز مرچ وہ ایڈ کرتی اور اچھے سے مکس کرتی اور ڈی شوٹ کرتی پھر آپ کو دکھاتی دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی بانگی اور اتنی مزے کی خوشبو آر یعنی اس میں سے آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا بنانا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی ریڈی ہو گئی تو آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا اور بتانا کہ کیسی میں نے بنائی اور آپ نے کیسے بنائی تو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولنا اور جو نیو میرے ویڈیو کو دیکھنے والی میمبرہ وہ بھی ضرور سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھنا نیو ریسپک ساتھ جلد حاضر ہوں گی دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی